اسلام علیکم ورز میں ہوں آپ کا حوست اسنان ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں غوری ٹی وی چینل تو ورز آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں جی پانچ مرلے پہ بنا ہوا ڈیول سٹوری بہت ہی خوبصورت شاندار اور بلکل نیو برینڈ گھر یہ آپ نے اس گھر کا فرنٹ اینیویشن دیکھا ہے جی سو قدم کارپورچ میں کھڑے ہیں یہاں پہ یہ جیسے کارپورچ میں آتے ہیں جی رائٹ سائیڈ پہ گیلری اور رائٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم کٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کے ڈرینگ روم میں انٹر ہو چکے ہیں نیچے آپ لور پہ ٹیلز دیکھ رہے ہوں گے اور چھت پہ سیڈنگ ہوئی ہے جی پانچ مرلے پہ یہ ڈبل سٹوری گھر بنو ہے یہ ڈرینگ روم کے ساتھ اٹائج بات ہے پانچ مرلے پہ ڈبل سٹوری ہے اور رالپنڈی کے علاقے ائرپورٹ آسی سسائیٹی سیکٹر فور میں واقع ہے یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے جی سامنے آپ کو اوپن کچن نظر آئے گا یہاں پہ یہ اس کا ڈرینگ روم ہے اوپن ڈ میٹرنس ہے یہ کچن میں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں جی باقی پھر اندر سے میں آپ کو دکھاؤں گا تو چار بیٹ روم کا یہ گھر ہے اور پانچ مرلے یعنی پچیس بے پچاس کا یہ پلٹ ہے جس پہ یہ گھر بنا ہوا ہے لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیا جی اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ پانی سپلائی کار ہے اور بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے باہر اس کے جو سٹریٹ ہے جی وہ تقریباً تیس فٹ کی سٹریٹ ہے اور کارپیٹڈ سٹریٹ ہے باہر پھر جیسے آپ سٹریٹ سے باہر نکلتے ہیں تو باہر مین روڈ دیکھی آپ نے تقریباً پچاس سے ساٹھ فٹ کی وہ مین سٹریٹ ہے یہ اس کا بیڈ روم ہے جی بیڈ روم میں علماری سیلنگ اور یہاں پہ یہ اس کے ساتھ اٹیج بات چار بیڈ روم چاروں اٹیج بات ہیں نیچے والا پوشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی اس کے بعد میں اوپر آپ کو لے کر جاؤں گا اس کا جو اوپر والا دوسرا پوشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو جناب یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جی علماری بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ چھت کی سیلنگ ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ اس بیڈ روم کے ساتھ اٹیج بات ہے دو بیڈ روم ایک ٹی وی لانچ کچن اوپن اور اوپن رینگ روم میں نے آپ کو دکھا دیا جی سالیڈ ووڈ کے ڈور ہے تو چلتے ہیں جی اوپر اس کا جو دوسرا پوشن ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد جو اس کی پرائز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جی فیسلٹیز میں نے آپ کو بتا دیئے پانی یہاں پہ سپلائی کا ہے بجلی کا میٹری یہاں پہ لگا ہوا ہے تو یہ ہم اوپر آ چکے ہیں جی اوپر اس کا دوسرا پوشن آ جاتا ہے جیسے ہی اوپر آتے ہیں تو یہ سیڑھیوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیل اسٹیل کی گرن لگی ہوئی ہے بلکل میرے سامنے اس کی مین انٹرنس ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے سیم جس طرح نیچے بنا ہوا تھا اسی طرح سیم یہ اوپر بھی بنا ہوا ہے یہ ہم ابھی مین انٹرنس سے اندر ہو چکے ہیں یہاں پہ یہ اوپن ڈرائنگ روم ہے آپ کو دکھا رہا ہوں سیلنگ ویرہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اور نیچے فلور پہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں سامنے اوپن کچھن ہے اور یہ کچھن کیابنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی سامنے ونڈو لگی ہوئی ہے جی اور ونٹیلیشن کے لیے میرے لیفٹ سائیڈ پہ دو بیڈ روم ہیں سیم اسی طرح نیچے بنا ہوا تھا جی سیم اسی طرح اوپر بھی یہ گھر بنا ہوا ہے ڈبل پوشن ہے جی یہ دونوں بیڈ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک بیڈ روم جو لیفٹ سائیڈ پہ وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد دوسرا بیڈ روم دکھاؤں گا لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیئے ائرپورٹ آسنگ سیٹی سیکٹر فور جو ہے جی اس کی لوکیشن ہے مزید میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو اسلامباد ایکسپریس وے اگر آپ اسلامباد کی طرف سے آتے ہیں فیضاباد فیضاباد کراس کرتے ہیں آگے کھنہ پول آتا ہے کھنہ پول کے بعد جی کرال چوک آتا ہے کرال چوک سے آپ رائٹ ہوتے ہیں کرال چوک سے آگے گلبرگ گرینز آتا ہے جی وہاں سے آپ لیفٹ سائیڈ پہ گلبرگ گرینز ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ائرپورٹ آسنگ سیٹی سیکٹر فور ائرپورٹ سیٹی آ جاتی ہے جی شروع میں سیکٹر وان ہے ٹو ہے تھری ہے پھر آگے جا کر سیکٹر فور آ جاتا ہے تو یہ اس بیڈ روم کے ساتھ اٹیج بات میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے علماری بنی نظر آ رہی ہے جی چار بیٹ روم میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں آپ چھت پہ جاتے ہیں جی آپ کو چھت سے ایریے کا ویو دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں جی ڈیمانڈ کی طرف تو پانچ مرلے ڈبسٹ ہو رہی ہے گارہ جی اور اس کی جو آنر ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک روٹ چتر لاکھ ہے باقی آپ موقع پر تشریف لائیں آنر کو آپ کے سامنے بٹھائیں گے جی ہم نے سامنے ڈیل ہوگی ریٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے مزید کمی ہو جائے یہاں پہ یہ ٹرائلز وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ ماربل لگا ہوا ہے چھت پہ چھت دیواری ہوئی ہے تو جہاں چاہتا ہوں جی